نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه خولی ہمارا آج کا موضوع ہے روزہ روزہ ایک سالانہ عبادت ہے وہ ہر سال رمضان میں پورے ایک مہینے تک رکھا جاتا ہے روزہ میں آدمی خدا کے حکم کے تحت سہر سے لے کر سورج لبنے تک کھانے پینے سے رک جاتا ہے یعنی روزہ کس چیز کا نام ہے صبح سہری سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک کھانے پینے سے رکنے کا نام یعنی اپنی پسندیدہ چیزوں سے خود کو روک لینے کا نام ہے اور اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ ذکر اور عبادت میں مشغول کرتا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان کی کچھ جسمانی ضروریات ہوتی ہیں کچھ اس کی روحانی ضروریات ہوتی ہیں تو رمضان میں ہم اپنی جسمانی ضروریات کو کم کر لیتے ہیں یعنی کھانا پینا کم ہو جاتا ہے اور روحانی ضروریات کا بندوبست زیادہ کرتے ہیں گویا کھانے پینے سے فرصت حاصل کر کے ذکر اور عبادت کی طرف زیادہ مشغول ہوتے ہیں روزہ کا یہ عمل اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ آدمی کی مادیت کم ہو مادیت سے مراد یعنی جو اس کی فیزیکل لیڈز ہیں اور جو فیزیکل آسپیکٹ ہے لائف کا اس میں کچھ کمی ہو یعنی اس کی طرف توجہ کم ہو اور اس کی روحانیت ترقی کرے وہ دنیا میں روحانی زندگی گزارنے کے قابل ہو جائے یعنی اس کی جو سول ہے وہ زیادہ سٹرونگ ہو روزہ آدمی کے اندر شکر کا جذبہ اُبھارتا ہے کھانے اور پانی سے محرومی یعنی کھانے اور پانی سے محرومی اس کو ان نعمتوں کی اہمیت بتاتی ہے کہ یہ کتنی اہم ترین چیزیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے عام طور پر ہم آنکھیں بند کے کھا پی لیتے ہیں اور کبھی شکر نہیں ادا کرتے اور کبھی یہ ریالائز نہیں کرتے کہ یہ اس کا کتنا بڑا احسان ہے یعنی ہر چیز کو فار گرانٹڈ لیتے ہیں لیکن جب روزہ میں سارا دن پانی نہیں پیتے اور افطار کے وقت پانی پیتے تو پانی کا لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے اور اس وقت پر یقینی طور پر انسان کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے اور نعمتوں کا شکر آتا ہے تو انسان جب بھوک اور پیاس کا تجربہ کر کے شام کو وہ کھاتا پیتا ہے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ کھانا اور پانی کتنی قیمتی چیز ہے جو اس کو خدا کی طرف سے مہیا کی گئی ہے یہ تجربہ اس کے شکر کے احساس کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے روزہ آدمی کے اندر اخلاقی ڈسپلن پیدا کرتا ہے چند چیزوں پر روک لگا کر آدمی کو اس بات کی تربیت دی جاتی ہے کہ دنیا میں اس کو پابند زندگی گزارنا ہے نہ کہ بے قید زندگی یہ ایک اور اہم لیسن ہے اس کو آپ انڈر لائن کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہم پر جو کھانے پینے کی پابندی لگائی ہے وہ کوئی کسی ظلم کیلئے نہیں یا کوئی ہم پر زیادتی نہیں یا ہمیں کسی محرومی کا شکار نہیں کیا جاتا بلکہ اس کا ایک مقصد ہے اور وہ مقصد ہے تربیت اور وہ تربیت کس چیز کی کہ اس دنیا میں انسان کو ہر روز کئی چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہوتی ہے اپنے اوپر پابندی لگانے کی ضرورت ہوتی ہے نہ کہ یہ کہ انسان بس جو جی چاہے وہ کر لے اور جو اس کا دل مانے وہ کرتا جائے اور باقی حقوق اور فرائض سے غافل ہو جائے تو گویا روزہ ہمیں اس بات کی ٹریننگ دیتا ہے کہ ہم اپنے اوپر خود رسٹرکشنز لگائیں خود کو خود دسپلن کریں اپنے آپ کو خود لگام دیں خود کو خود روکیں روزہ گویا ایک قسم کا سپیڈ بریکر ہے یعنی انسان اپنے نفس کے گھوڑے پر سوار ہو کر ہر طرف تیز دوڑتا چلا جاتا ہے لیکن جب روزہ رکھتا ہے تو بہت سی نفسانی خواہشات سے پرہیز کرتا ہے اور اس طرح وہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے روکتا ہے جن پر اس کا بہت دل للچارہ ہوتا ہے کیونکہ جیسے بہت سے لوگ کھانے پینے کے شوقین ہوتے ہیں تو وہ روزہ کی حالت میں کھا پی نہیں سکتے گویا ہر وقت ان کے اس خیال پر ایک بریک لگ جاتی ہے آدمی پر ایک مہینے کے لیے روک لگا کر روزہ بتاتا ہے کہ وہ اسی طرح پورے سال اور پوری عمر روک تھام والی زندگی بسر کرے یعنی جو اللہ نے حدود قائم کی ہیں ان حدو پر رک جائے اور جن چیزوں سے روکا ہے انہیں خوشی سے چھوڑ دے جانے کی کوشش نہ کرے کیونکہ جب انسان اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے اور اس سے باہر جاتا ہے تو انسان کی اپنی ہی خرابی ہوتی ہے خود اس کا اپنا ہی نقصان ہوتا ہے دنیا میں بھی ہوتا اور آخرت میں بھی ہوتا ہے روزہ رکھ کر آدمی یہ کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ ذکر اور عبادت اور تلاوت قرآن میں مشغول کرتا ہے یہ گویا خدای آمال کی تاثیر کو بڑھانے کی ایک تدبیر ہے یعنی روزہ میں صرف یہ نہیں کیا جاتا کہ ہمیں کچھ چیزوں سے ڈپرائیو کر دیا جاتا ہے بلکہ اس کا آلٹرنیٹ دیا جاتا ہے جہاں کھانا پینا اور شہوات سے انسان دور رہتا ہے وہاں دوسری طرف انسان زیادہ زیادہ ذکر اور عبادت اور قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو گویا ایک طرف صبر و ضبط اور دوسری طرف روح کی ترقی کے انتظام اور اس طرح انسان کے ان آمال کی تاثیر اور بڑھ جاتی ہے ذکر میں زیادہ لذت آتی ہے قرآن میں زیادہ مزہ آتا ہے پڑھنے کا رات کو تراوی نماز کی ایک الگ لذت ہوتی ہے اس طرح آدمی ذکر اور عبادت اور تلاوت قرآن کے اثرات کو مزید اضافے کے ساتھ قبول کرتا ہے یعنی وہ صرف محض ایک رچول نہیں رہتے بلکہ یہ بھی اپنے اندر ایک خوبی اور روح رکھتے ہیں یعنی روزہ کی حالت میں سب چیزوں کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے عام دنوں کی عبادت اور تلاوت کے مقابلے میں رمضان میں انسان کو قوت بھی زیادہ ہوتی ہے اور عبادت کو انجوائے بھی زیادہ کرتا ہے روزہ ایک تربیتی کورس ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک مہینہ خصوصی تربیت دے کر آدمی کو اس قابل بنا دیا جائے کہ سال بھر وہ خدا پرست اور انسان دوست بن کر زندگی گزار سکے یعنی روزہ کا مقصد کیا ہے کہ ایک طرف وہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرے اپنی روحانیت کو مضبوط کر کے اور دوسری طرف سبر و ضبط اور ڈسپلن اپنے اندر لاکر انسانوں کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرے کیونکہ عمومی طور پر ہوتا یہ ہے کہ انسان انسانوں کے ساتھ تعلقات اپنی بے سبری کی وجہ سے اپنی حساسیت کی وجہ سے سنسٹیوٹی کی وجہ سے بگاڑ دیتا ہے اور دوسروں کی نظروں میں اپنا مقام کھو دیتا ہے لیکن روزے کی وجہ سے جب انسان کے اندر حقیقی معنوں میں سبر و ضبط اور ڈسپلن آتا ہے تو انسان نہ صرف یہ کہ زیادہ متقی اور پرہیزگار بن کر اپنے رب کے ساتھ تعلق استوار کرتا ہے بلکہ بندوں کے ساتھ بھی اس کے تعلقات زیادہ خوشگوار ہوتے ہیں اگر نماز کی طرح وہ روزے کے بھی معنو اور روح کو سمجھے اور اس روح کے ساتھ روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں واقعی طور پر ایسا بنا دے کہ ہماری عبادات کی روح ہمیں سمجھ میں آجائے اور اس روح کے ساتھ ہمیں عبادات کو سن انجام دے اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو اللہ الہ الا انت نستغفرکا و نتوب علیک والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والسلام علیکم موسیقی